آج انسان پریشان ہے نو زباللہ من ذالک علیہ زباللہ کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اللہ کو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت ہے انسان یہ سوچ رہا ہے کہ جس خدا نے اتنی کمپلیکیٹڈ کائنات بنائی وہ خدا جس نے اس انسان کو زندگی دی اس انسان کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا صحابہ کہف کو تین سو نو سال تک کہف کے اندر رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا حضرت عزیر علیہ السلام کو زمین کے اوپر سو سال تک ان کے اوپر موت کو تاریخی اور اس کے بعد دوبارہ سو سال کے بعد زندہ کیا یہ قرآن ہے صحابہ کہف کا بھی واقعہ قرآن میں ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں ہے لیکن ہم ان چیزوں میں الجے ہوئے جو مسلمان کا شیوہ نہیں تھا جو مسلمان کا مقصد نہیں تھا مسلمان کا مقصد تھا خود عمل کرے دوسروں کو عمل پہ کھڑا کرے مسلمان اس لئے دنیا میں آیا تھا